السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے بیڈیو دیکھنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم قسط نمبر پانچ سو اناسی اس قسط کو غور سے پڑھیں سنیں بہت اہم قسط ہے شرائیت روافد اور خوارج اور شیعہ کا عقیدہ ہے اہل تشریع نے قرآن مجید میں اعلانیہ تحریف کی امہ جان کو فاہشہ کہنے والے ہمارے ہرگز نہیں ہو سکتے دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہو اما بعد امارت نس قطعی سے مشروع ثابت ہے امارت مشروع ہے نس قرآن اور حدیث اور اجماع سے شرائیت قطعن غیر مشروع چیز ہے سارے امت کے فقہہ اور علماء مجتمع ہو کر بھی کسی غیر مشروع چیز کو مشروع نہیں بنا سکتے غیر مشروع چیز کو مشروع ماننا اور اسے مشروع چیز پر ترجیح دینا اصول دین کی روسے فسق اور کفر ہے اور مشروع چیز کی یہانت بساوقت ذلالت اور گمرائی تک پہنچا دیتی ہے امام مالک رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ جو شخص اسلامی آداب کو اہمیت نہ دے تو وہ محروم کر دیا جاتا ہے سنتوں سے اور جو سنتوں کو اہمیت نہ دے وہ محروم کر دیا جاتا ہے فرائز سے اور جو فرائز کو اہمیت نہ دے وہ محروم کر دیا جاتا ہے اللہ کی معرفت سے تنبیہ امارت جو ام الحسنات ہے نہ سے قرآن نہ سے حدیث اور صیرت صحابہ سے ثابت ہے اور اس کے حق ہونے پر علماء امت کا اجمع ہے اس صاف شفاف شرعی عمل سے مخالفت کرنا اسے نہ ماننا اور اسے رد کرنا یہ انتہائی قسم کے بدعقیدہ لوگوں کے کام ہیں جو دوسری صدی ہجری میں پائے گئے تھے یعنی روافض اور خوارج وغیرہ اس سے تو ایمان سلب ہو جانے کا خطرہ ہے مسئلہ جس کسی نے بھی جان بوچھ کر امارت کو رد کیا اور عالمی شرائیت کو قبول کیا دراصل اس نے قرآن حدیث اور اجمع کا انکار کیا اور قرآن اور حدیث کی روح سے باغی ہوا اور باغی کی سزا جہنم ہے اس کے دلائل ملحوظ فرمائیں کیا یہ لوگ پھر سے جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں یقین رکھنے والے لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلے اور حکم کرنے والا کون ہیں تفسیر قرآن اور حدیث کے سوا سب جاہلیت ہیں کیا یہ اب بھی ہدایت کی روشنی چھوڑ کر جاہلیت کے متلاشی اور طالب ہیں اور یہ استفہام انکار اور توبیخ کے لئے ہیں ترجمہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے اس فیصلے سے جو اللہ نے تجھ پر نازل کیا ہے یہ عیراز کرتے ہیں اور پیٹ پھیڑتے ہیں اور جاہلیت کے طریقوں کے متلاشی ہیں فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ شخص ہے جو اسلام میں جاہلیت کے طریقے کا متلاشی ہو اور دوسرا وہ شخص جو ناحق کسی کا لہو بہانے کا طالب ہو مذکورہ بالا آیات قرآنی اور حدیث صحیح کی روشنی میں عالم شورا کا قیام بلکل غیر اسلامی ہے اور اس کے اصول اور ترتیب کار سب کا سب کمی نظم ہیں اور لینن استولین کی جاہلیت کا بھرپور طریقہ ہے مسئلہ یہ کہنا بھی کفر ہے کہ سابقین کا دین بعد والوں کے لئے دشوار ہے علیہ علم من خلق وہو اللطیف الخبیر سور ملک کیا وہی اللہ تعالیٰ نہ جانے کہ جس نے پیدا کیا ہو پھر وہ باریک بین اور باخبر بھی تفسیر سینوں اور دلوں اور ان میں پیدا ہونے والے خیالات سب کا خالق اللہ ہی ہے تو کیا وہ اپنی مخلوق سے بے خبر رہ سکتا ہے یہ استفہام انکار کے لئے ہے یعنی اللہ تعالیٰ بندوں سے بے خبر نہیں ہے وہ لطیف ہے یعنی جس کا علم اتنا لطیف کے دلوں میں پرورش پانے والی باتوں کو بھی وہ جانتا ہے فائدہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کی خبر ہے کہ بندوں میں اتنی صلاحیت ضرور ہے کہ وہ اللہ کے دین پر چل سکے اس لئے اس نے دین اور اسلام پر عمل کرنا سب پر فرض کیا ہے چاہے وہ مسلمان سابقین الاولین کے دور کا ہو یا قرب قیامت کے زمانے کا اہل تشریع کے پاس امارت نہیں بلکہ امامت ہیں شیعہ کے پاس آج تک امارت اور خلافت کا تصور نہیں یہ گمرہ فرق امارت اور خلافت کے نام سے بھاگتے ہیں فارس یعنی ایران کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں یہ قوم شروعی سے امارت اور خلافت کے خلاف رہی امامیاں قوم کی یہی تو پہچان رہی ہے صدیوں سے یہ قوم اماموں کی قائل ہے نہ کہ امارت کی شرائیت کو شریعت محمد یا روح فدہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کا بھی واسطہ نہیں جو چیز از خود غیر مشروع ہو اسے حق ماننا اس کا پرچار کرنا اس کا تعاون کرنا اس کی طرف دعوت دینا اس کے نفاظ کی کوشش کرنا گویا کہ شریعت اسلامی میں ایک نیا باب اور نئی بجاج متعارف کرنے کے مترادف ہے مسئلہ غیر مشروع اور اختراب پر مبنی شرائیت کو مشروع امارت پر ترجیح دینا اور امارت کے نظام سے قدورت رکھنا اور اس پر لمکشائی کرنا صد فی صدی دہریت ہے العیاز باللہ خوارج یعنی اہل تشعی کے یہاں قرآنی تحریف تقریباً سترہ ایسے عقائد ہے جنہیں امامیہ نے گھڑ لیے ہیں جو سراسر کتاب اور سنت کی خلاف ہیں ان میں سے ایک عقیدہ تحریف قرآنی ہیں سورة الولایہ شیعہ فرقے کا ایمان ہے کہ قرآن مجید نامکمل ہے اس لیے کہ اس میں سے صحابہ کرام نے جان بوچ کر سورة الولایہ کو نکال دیا ہے پورے بارہ سو سال بعد اس بات کا انکشاف ہوا اور یہ انکشاف شیعوں کے مقتدہ اور پیشوا مرزا حسین محمد تقی نوری تبرسی کو ہوا ان کی یہ کتاب سن بارہ سو اٹھانو ہجری میں تبع ہوئی تو اس وقت ہنگامہ بپا ہو گیا اس لیے کہ شیعہ یہ چاہتے تھے کہ قرآن کریم کی صحت کے متعلق یہ شکوک و شبہات صرف ان کے خواز کی کتابوں تک ہی محدود رہے اور عوام میں نہ جائے اور یہ سب کچھ ایک ہی کتاب میں نہ جمع کیا جائے تبرسی کا بیان جو کتاب میں ہے ملاحظہ ہو یہ ایک شریف سفر اور پرلطف کتاب ہے جس کا نام فصل الخطاب فی اسبات التحریف کتاب رب العرباب رکھا گیا ہے تبرسی نے اس کتاب میں ان آیات اور صورتوں کا ذکر کیا ہے جس کے بارے میں اس کا بمان ہے کہ صحابہ کرام نے انہیں حضف کر دیا اور انہیں چھپا دیا تھا اور سورہ ولایہ بھی انہی میں سے ایک ہے ملاحظہ ہو یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا بالنبی والولی الذین بعسناہم یہدیاناکم الہ سراطم مستقیم نبی و علی بعدہما من بعد وانالعلیم الخبیر اے ایمان والو اس نبی پر اور ولی پر ایمان لاؤ جنہیں ہم نے مبعوث فرمایا وہ تمہیں سراطم مستقیم کی طرف رہنمائی کریں گے وہ نبی اور ولی ایک دوسرے میں سے ہیں اور میں جاننے والا اور خبردار ہوں فائدہ نبی اور ولی ایک دوسرے میں کیسے ضم ہو سکتے ہیں اس بارے میں نہ تو قرآن حدیث میں کوئی بات آئی اور یہ انکشاف بارہ سو سال پہلے کیوں نہیں ہوا بلکل اسی طرح سے منامات اور انکشافات کی روح میں بہ کر شرائیت بھی گمرا ہو گئی دونوں شیویت اور شرائیت نسوس قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر خوبوں خیالوں اور نوران انکشافات کے بیچے پڑ گئے اور گمرا ہو کر رہ گئے امامیہ کا دعویٰ ہے کہ اسی طرح دوسری صورت النورین کے نام سے قرآن میں تھی یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا بالا نورین انزلناہما يطلون علیکم آیات ویحذرانکم عذاب یوما بعضہما من بعد وانا سمیع العليم ان الذین یفون بعہد اللہ ورسوله فی آیات لهم جنات النعیم والذین کفروا من بعد ما آمنوا بنقزهم مثاقهم وما عاهدهم رسول عليه يقذفون فی الجحیم ظلموا انفسکم وعصوا وسیعت الرسول اولائے کا يسقون من جحیم اے ایمان والو ان دونوں نوروں پر ایمان لاؤ جنہیں ہم نے نازل فرمایا ہے وہ تم پر میری آیات تلاوت کرتے ہیں اور تمہیں بڑے دن کے عذاب سے ڈراتے ہیں وہ دونوں ایک دوسرے میں سے ہیں اور میں سننے والا ہوں بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی آیات میں کیے گئے آہد کو پورا کرتے ہیں ان کے لئے نعمتوں والی جنتیں ہیں اور جو لوگ ایمان لانے کے بعد اسے توڑ کر کفر کیا وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت کی نافرمانی کی یہی ہیں جنہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا قرآن مجید کے ایک ایک حرف میں انوارات اور برکتیں اپنا پن ہوتا ہیں کیا آیات نورین میں وہی کیفیت ظاہر ہوتی ہے اسے آپ دو چار بار پڑھیں گے طبیت اکتا جائے گی اور قرآن مجید پڑھیں گے لطف اندوز ہوتے رہیں گے یہ فرق ہے اللہ اور بندوں کے کلام میں اسی طرح محسن فانی کشمیری کی تعلیف دبستان مذاہی فارسی میں ہیں اور ایران میں کئی بار تباہ ہو چکی ہیں اس کتاب میں بھی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کا پلندہ موجود ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بے شک ہم نے ہی قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں یہ سارے شیعہ مؤلفین مذکورہ بالا آیات جو سورہ ہجر کی ہے اعلانیاں تقذیب کرتے ہیں اور عملا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ گویا یہ سچے ہیں نعوذ باللہ اللہ کی ذات جھوٹی ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اللہ اپنے قرآن کی حفاظت میں ناکام ہو گیا جو قوم اپنی اممہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کو فاہشہ پکارتی ہو اور قرآن مجید کو غیر محفوظ کہتی ہو اس سے علاقہ رکھنا اس کو دوست رکھنا یہ کونسا اسلام اور کونسا دین ہے اور اس اولاد سے زیادہ دیوس کون ہوگا جو اپنی ماں کو فاہشہ کہنے والے کو گلے لگائے اور دوست بنائیں النبی اولا بالمؤمنین پیغمبر مومنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں اور پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی ماں ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ہم سب کی ماں ہیں اور یہ قوم ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کو فاہشہ کہتی ہیں امہ کرام کے فتوے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص بھی یہ گمان رکھے کہ قرآن مجید میں کوئی نقص یا پھر اس کی کوئی آیت چھپائی گئی یا یہ گمان رکھے کہ اس کی اور بھی تعویلیں ہیں جو حضرت سمسل نے امت سے چھپائی ہو ایسے شخص کے کافر ہونے میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ابن حضم رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ قرآن مجید میں تغیر و تبدل واقع ہوا ہے تو یہ صریح کفر اور حضرت سمسل کی تقزیب ہے توبہ کی قبولیت اس میں کوئی دو ارائے نہیں ہیں کہ کمی کتائی بھول چک سہو غفلت خطا بھول گناہ سے ہم لوگ منزہ نہیں اس لئے رات دن ہم کمی کتائی اور گناہوں کے شکار بنے رہتے ہیں تو کبھی ہم پر ایک دم غفلت تاری ہو جاتی ہیں کبھی تو ہم اللہ کو اپنا نگہبان سمجھتے ہیں تو کبھی ہماری نگاہ مخلوق کی طرف اٹک کر رہ جاتی ہیں اس لئے کہ ہم معصوم ان الخطا ہرگز نہیں اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر کے ایسی قوم کو لے آئے گا جو گناہ کریں گے اور پھر اللہ سے اپنی گناہوں کی بخشش مانیں گے ہم سب کو مرنا ہیں اللہ کے حضور میں کھڑا ہونا ہیں اپنے عقیدے اور عمل اور نیت کی تصحیح کی جائے توبہ کی جائے اور اجتماعیت والی زندگی اختیار کی جائے کسی کو بڑا مان کر یا مشورے کے تابع ہو کر دینی اور دنیاوی زندگی بسر کریں تو ہی اس پرفتن دور میں محفوظ رہ سکتے ہیں ورنہ قدم قدم پر فسلن ناگذیر ہے مرکز اور اس کی ترکیس امیر اور اس کی اطاعت کے بغیر اجتماعیت نہیں اور اجتماعیت بغیر جماعت نہیں اور جماعت بغیر اسلام اور اس کی شوقت و حمیت نہیں اللہ تعالی ہمیں قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین